لیجے سنیے مہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کی آتم کتھا ست کے ساتھ میرے پریوک کی پرستاونا واشن سمیر کو سوامی کہے چار یا پانچ ورش پہلے نکٹ کے ساتھیوں کے آگرہ سے میں نے آتم کتھا لکھنا سویکار کیا تھا اور اسے آرم بھی کر دیا تھا کین تو فل اسکیپ کا ایک پرشتھ بھی پورا نہیں کر پایا تھا کہ اتنے میں بمبئی کی جوالہ پرکٹ ہوئی اور میرا شروع کیا ہوا کام ادھورہ رہ گیا اس کے بعد تو میں ایک کے بعد ایک ایسے ویوسائیوں میں فسا کہ انتے تک مجھے یر وڑا کا اپنا استان ملا بھائی جے رام داس بھی وہاں تھے انہوں نے میرے سامنے اپنی یہ مانگ رکھی کہ دوسری سب کام چھوڑ کر مجھے پہلے آتم کتھا ہی لکھ ڈالنی چاہیے میں نے انہیں جواب دیا کہ میرا ابھیاز کرم بن چکا ہے اور اس کے سماپت ہونے تک میں آتم کتھا کا آرم نہیں کر سکوں گا اگر مجھے اپنا پورا سمائے یر وڑا میں بتانے کا صوبہ کی پرابت ہوا ہوتا تو میں ضرور آتم کتھا وہیں لکھ سکتا تھا پرانتو ابھی ابھیاز کرم کی سماپتی میں بھی ایک ورش باقی تھا کہ میں رہا کر دیا گیا اس سے پہلے میں کسی طرح آتم کتھا کا آرم بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ لکھی نہیں جا سکی اب سوامی آنند نے پھر وہی مانگ کی ہے میں دکشڑ افریقہ کے ستیہ گرہ کا اتحاس لکھ چکا ہوں اس لیے آتم کتھا لکھنے کو للچایا ہوں سوامی کی مانگ تو یہ تھی کہ میں پوری کتھا لکھ ڈالوں اور پھر وہ پستک کے روپ میں چھپے میرے پاس اکٹھا اتنا سمیہ نہیں ہے اگر لکھوں تو نو جیون کے لیے ہی میں لکھ سکتا ہوں مجھے نو جیون کے لیے کچھ تو لکھنا ہی ہوتا ہے تو آتم کتھا ہی کیوں نہ لکھوں سوامی نے یہ میرا نرنے سوئی کار کیا اور اب آتم کتھا لکھنے کا افسر مجھے ملا کنتو یہ نرنے کرنے پر ایک نرمل ساتھ ہی نے سوموار کے دن جب میں مون میں تھا دھی میں سے مجھے یوں کہا آپ آتم کتھا کیوں لکھنا چاہتے ہیں یہ تو پشتیم کی پرتھا ہے پورو میں تو کسی نے لکھی جانی نہیں اور لکھیں گے کیا آج جس وستو کو آپ صدحانت کے روپ میں مانتے ہیں اسے کل ماننا چھوڑ دیں تو اتوہ صدحانت کا نسرن کر کے جو بھی کار آج آپ کرتے ہیں ان کاریوں میں بعد میں ہیر فیر کریں تو بہت سے لوگ آپ کے لیکھوں کو پرمان بھوت سمجھ کر ان کے انسار اپنا آچرنگ گڑھتے ہیں وہ غلط راستے چلے جائیں تو اس لئے سعودھان رہ کر فیلحال آتم کتھا جیسی کوئی چیز نہ لکھیں تو کیا ٹھیک نہ ہوگا اس دلیل کا میرے من پر تھوڑا بہت اثر ہوا لیکن مجھے آتم کتھا کہاں لکھنی ہے مجھے تو آتم کتھا کے بہانے ست کے جو انیک پریوگ میں نے کیے ہیں ان کی کتھا لکھنی ہے یہ سچ ہے کہ ان میں میرا جیون اوٹ پروت ہونے کے قارن کتھا ایک جیون ورطانت جیسی بن جائے گی لیکن اگر اس کے ہر پننے پر میرے پریوگ ہی پرکٹ ہو تو میں سویم اس کتھا کو نردوش مانوں گا میں ایسا مانتا ہوں کہ میرے سب پریوگوں کا پورا لیکھا جنتہ کے سامنے رہے تو وہ لا بدائق صد ہوگا عطوائیوں سمجھئے کہ یہ میرا موہ ہے راج نیتی کے شیطر میں ہوئے میرے پریوگوں کو تو اب ہندوستان جانتا ہے یہی نہیں بلکہ تھوڑی بہت ماترہ میں سب کہی جانے والی دنیا بھی انہیں جانتی ہے میرے من اس کی قیمت کم سے کم ہے اور اس لئے ان پریوگوں کے دورہ مجھے مہاتمہ کا جو پد ملا ہے اس کے قیمت بھی کم ہی ہے کئی بار تو اس وشیشن نے مجھے بہت ادھک دکھ بھی دیا ہے مجھے ایسا یہ ایک بھی شن یاد نہیں ہے جب اس وشیشن کے کارن میں پھول گیا ہوں لیکن اپنے آدھہاتمک پریوگوں کا جنہیں میں ہی جان سکتا ہوں اور جن کے کارن راج نیتی کے شیطر میں میری شکتی بھی جنمی ہے ورنن کرنا مجھے اوشے ہی اچھا لگے گا اگر یہ پریوگ سچ مچ آدھہاتمک ہے تو ان میں گرو کرنے کی گنجائش ہی نہیں ان سے تو کیول نمرتہ کی ہی وردھی ہوگی جو جو میں وچار کرتا جاتا ہوں بھوت کال کے اپنی جیون پر درشتی ڈالتا ہوں تیو تو اپنی الپتہ میں اس پجٹے ہی دیکھ سکتا ہوں مجھے جو کرنا ہے تیس ورشوں سے میں جس کی آتر بھاو سے رٹ لگائے ہوئے ہوں وہ تو آدم درشن ہے ایشور کا ساکشات کار ہے موکش ہے میرے سارے کام اسی درشتی سے ہوتے ہیں میرا سب لیکھن بھی اسی درشتی سے ہوتا ہے اور راجنیتی کے شیطر میں میرا پڑھنا بھی اسی وستو کے ادھین ہے لیکن ٹھےٹ سے ہی میرا یہ مت رہا ہے کہ جو ایک کے لیے شک ہے وہ سب کے لیے بھی شک ہے اس کارن میرے پریوک کھانگی نہیں ہوئے نہیں رہے انہیں سب دیکھ سکیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ان کے آدھہاتمکتہ کم ہوگی اوشی ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آتما ہی جانتی ہے جو آتما میں ہی سما جاتی ہیں پرنتو ایسی وستو دینا میری شکتی سے پرے کی بات ہے میرے پریوکوں میں تو آدھہاتمکتہ کا مطلب ہے نیتک دھرمکارتھ ہے نیت آتما کی درشتی سے پالی گئی نیتی دھرم ہے اس لیے جن وستووں کا نرنے بالک نوجوان اور بوڑھے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کتھا میں انہی وستووں کا سماویش ہوگا اگر ایسی کتھا میں تٹست بھاؤ سے نیرہ بھی مان رہ کر لکھ سکوں تو اس میں سے دوسرے پریوک کرنے والوں کو کچھ سامگری ملے گی ان پریوکوں کے بارے میں میں کسی بھی پرکار کی سمپونتہ کا دعویٰ نہیں کرتا جس طرح ویگیا نیک اپنے پریوک اتشاہ نیم پوروک ویچار پوروک اور باریکیسی کرتا ہے پھر بھی ان سے اتپن پرناموں کو انتم نہیں کہتا اتوہ بھی پرنام سچے ہی ہیں اس بارے میں بھی وہ ساشنگ نہیں تو تٹست اوشش رہتا ہے اپنے پریوکوں کے وشے میں میرا بھی ویسا ہی دعویٰ ہے میں نے خوب آدم نے رکشن کیا ہے ایک ایک بھاؤ کی جانچ کی ہے اس کا پرتک کرن کیا ہے کنطو اس میں سے نکلے ہوئے پرنام سب کے لیے انتم ہی ہیں وہ سچ ہیں اتوہ وہ ہی سچ ہیں ایسا دعویٰ میں کبھی کرنا نہیں چاہتا ہاں یہ دعویٰ میں اوشش کرتا ہوں کہ میری درشتی سے یہ سچ ہے اور اس سمیے تو انتم جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں اگر نہ معلوم ہو تو مجھے ان کے سہارے کوئی بھی کار کھڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن میں تو پگ پگ پر جن جن وستووں کو دیکھتا ہوں ان کے تیاج اور گراہ ایسے دو بھاگ کر لیتا ہوں اور جن ہیں گراہ سمجھتا ہوں ان کے انسار اپنا آچرن بنا لیتا ہوں اور جب تک اس طرح بنا ہوا آچرن مجھے ارثات میری بدھی کو اور آتما کو سنتوش دیتا ہے تب تک مجھے اس کے شبھ پرناموں کے بارے میں اویچ لطوی شواس رکھنا ہی چاہیے یدی مجھے کیول سدھانتوں کا ارثات تتوں کا ہی ورنن کرنا ہو تب تو یہ آتما کتھا مجھے لکھنی ہی نہیں چاہیے لیکن مجھے تو ان پر رچے گئے کاریوں کا اتحاس دینا ہے اور اس لیے میں نے ان پریتنوں کو ست کے پریوگ جیسا پہلا نام دیا ہے اس میں ست سے بھن مانے جانے والے اہنسہ برہمچر اتیادی نیموں کے پریوگ بھی آ جائیں گے لیکن میرے من ست ہی سرو پری ہے اور اس میں اگڑے تواستووں کا سماویش ہو جاتا ہے یہ ست اس تھول واجک ست نہیں ہے یہ تو وانی کی طرح وچار کا بھی ہے یہ ست کیول ہمارا کلپت ست ہی نہیں ہے بلکہ ستنتر چرستائی ست ہے ارثات پرمیشور ہی ہے پرمیشور کی ویاکھائیں انگینات ہیں کیونکہ اس کی ویبھوتیاں بھی انگینات ہیں یہ ویبھوتیاں مجھے آشر چکت کرتی ہیں شن بھر کے لیے یہ مجھے مقد بھی کرتی ہیں کنٹو میں پجاری تو ست روپی پرمیشور کا ہی ہوں وہ ایک ہی ست ہے اور دوبارہ سب متھیا ہے یہ ست مجھے ملا نہیں ہے لیکن میں اس کا شودھک ہوں اس شودھ کے لیے میں اپنے پریے سے پریے وستو کا تیاغ کرنے کو تیار ہوں اور مجھے یہ وشواس ہے کہ اس شودھ روپی یگ میں اس شریر کو بھی ہومنے کی میری تیاری ہے اور شکتی ہے لیکن جب تک میں اس ست کا ساکشات کرنا کرلوں تب تک میری انتراتما جسے ست سمجھتی ہے اس کالپنک ست کو اپنا آدھار مان کر اپنا دیپ استمبھ سمجھ کر اس کے سہارے میں اپنا جیون ویتیت کرتا ہوں یدیپی یہ مارک تلوار کی دھار پر چلنے جیسا ہے تو بھی مجھے یہ سرل سے سرل لگا ہے اس مارک پر چلتے ہوئے اپنی بھینکر بھولیں بھی مجھے نگننے سی لگی ہیں کیونکہ ویسی بھولے کرنے پر بھی میں بچ گیا ہوں اور اپنی سمجھ کے انصار آگے بڑھا ہوں دور دور سے وشد ستی کی ایشور کی جھاکی بھی میں کر رہا ہوں میرا یہ وشواس دن پرتی دن بڑھتا جاتا ہے کہ ایک ستی ہی ہے اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی اس جگت میں نہیں ہے یہ وشواس کس پرکار بڑھتا گیا ہے اسے میرا جگت ارثات نو جیون اتیادی کے پاٹھک جان کر میرے پریوگوں کے ساجیدار بننا چاہیں اور ست کی جھاکی بھی میرے ساتھ کرنا چاہیں تو بھلے کریں ساتھ ہی میں یہ بھی آدھک آدھک ماننے لگا ہوں کہ جتنا کچھ میرے لیے سمبھو ہے اتنا ایک بالک کے لیے بھی سمبھو ہے اور اس کے لیے میرے پاس سبھل کارن ہے ست کی شود کے سادھن جتنے کٹھن ہیں اتنے ہی سرل بھی ہے وہ ابھیمانی کو اسمبھو معلوم ہوں گے اور ایک نردوش بھالک کو بلکل سمبھو لگیں گے ست کے شودھک کو رجکڑ سے بھی نیچے رہنا پڑتا ہے سارا سنسار رجکڑوں کو کچلتا ہے پر ست کا پجاری تو جب تک اتنا علپ نہیں بنتا کہ رجکڑ بھی اسے کچل سکے تب تک اس کے لیے ستنتر ست کی جھاکی بھی درلب ہے یہ چیز وششت وشوامتر کے آکھیاں میں ستنتر ریت سے بتائی گئی ہے عیسائی دھرم اور اسلام بھی اسی وستو کو صد کرتے ہیں میں جو پرکرن لکھنے والا ہوں ان میں یدی پاٹھکوں کو ابھیمان کا بھاس ہو تو انہیں اوشے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ میری شودھ میں کھامی ہے اور میری جھاکیاں مرک جل کے سمان ہیں میرے سمانہ نیکوں کا شائع چاہے ہو پر ست کی جے ہو الپاتما کو ماپنے کے لیے ہم ست کا گج کبھی چھوٹا نہ کریں میں چاہتا ہوں کہ میری لیکھوں کو کوئی پرمان بھوت نہ سمجھے یہی میری بنتی ہے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان میں بتائے گئے پریوگوں کو درشتانت روپ مان کر سب اپنے اپنے پریوگ یتھا شکتی اور یتھا مطی کریں مجھے وشواس ہے کہ اس سنکچت شیطر میں آدم کتھا کے میرے لیکھوں سے بہت کچھ مل سکے گا کیونکہ کہنے یوگ ایک بھی بات میں چھپاؤں گا نہیں مجھے آشا ہے کہ میں اپنے دوشوں کا خیال پاتھکوں کو پوری طرح دے سکوں گا مجھے ست کے شاستری پریوگوں کا ورنن کرنا ہے میں کتنا بھلا ہوں اس کا ورنن کرنے کی میری تنک بھی اچھا نہیں ہے جس گج سے سویم میں اپنے کو ماپنا چاہتا ہوں اور جس کا اپیوگ ہم سب کو اپنے اپنے وشائے میں کرنا چاہیے اس کے انسار تمہیں اوشے کہوں گا کی موسم کون کٹیل کھلکامی جن تن دیو تاہی بسرائیو ایسو نمک حرامی کیونکہ جسے میں سمپون وشواس کے ساتھ اپنے شواسو چھواس کا سوامی سمجھتا ہوں جسے میں اپنے نمک کا دینے والا مانتا ہوں اس سے میں ابھی تک دور ہوں یہ چیز مجھے پرتکشن کھٹکتی ہے اس کے کارن اپنے وکاروں کو میں دیکھ سکتا ہوں پر انہیں ابھی تک نکال نہیں پا رہا ہوں پر انتو اسے یہیں سماپت کرتا ہوں پرستاؤنا میں سے میں پریوک کی کتھا میں نہیں اتر سکتا وہ تو کتھا پرکنانوں میں ہی ملے گی موہنداز کرم چند گاندھی آشرم سابرمتی مارگ شیر ششکل گیارہ انیس سو بیاسی ابھی آپ سن رہے تھے موہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی لکھی آتما کتھا ست کے ساتھ میرے پریوک کی پرستاؤنا واجن سمیر کو سوامی کتھا